سبسکرائب تو ہر چینل اور پریس دپے لائک السلام علیکم عزیز طلبہ طالبہ سربدالسططار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ٹینتھ ہیسٹری بریچ کورس ڈے ٹو ہے بریچ کورس کا آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے رجیش ایکشنک سنشودن و پراشکشن پریشت مہاراش ٹپو نے بریچ کورس کا عملی خاکہ ہے دوسرا دن ہے ایکائی اور جز ہے زہلی ایکائی ہے تاریخ نوے سی مغربی روایت دوسرا ہے تاریخ نوے سی بھارتی روایت اس کی میاد پیتیس منٹ ہے بھارتی تاریخ کے مختلف ادوار کا تجزیاتی اور تخابلیں متعلق کرنا ہے اب یہ جماعت نہم کی ایکائی اور جز ہے جس کا زہلی جز ہے تاریخ کے ماخذ یعنی تاریخ کے ماخذ اس سبق سے اس کی ایکائیاں لی گئی ہے سبق کے اغراض و مخاصد جماعت نوہم متعلق کردہ نتیجہ متوخص صلاحیتیں اب اس میں ہے تیسرا ہے تاریخی ماخذ کے مطالعے کے دوران معاصل و آخیات کا تصور کرنا اور خیاصات خائم کرنا یعنی تصور کرنا اور خیاصات خائم کرنا اس کا مقصد ہے اب یہاں پر جو پہلا ہے ڈاک ٹکٹو پر کون کون سی تصاویر آپ نے دیکھی ہے دوسرا ہے روز مرہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کون سے ذرائع کا استعمال ہوتا ہے چلے دیکھتے ہیں پہلا ہے ڈاک ٹکٹو میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے ڈاک ٹکٹو کے حجم کا تنوں موضوعات کی اخترار رنگوں کی آمیزش ہمیں مختلف قسم کی معلومات دیتی ہے تیسرا ہے موقع میں ڈاک سیاسی رہنماوں پھولوں جانوروں پرندوں واقعات اور ادواروں کی سلور جبلی سے لے کر جشن صدی تک کے مواقع پر ڈاک ٹکٹ کا اجرا کرتا ہے چوتھا ہے ڈاک ٹکٹ تاریخ کا ایک انمول ورثہ ہے پانچوار ڈاک ٹکٹو کے زخیرے کار جالکو پر بھارتی ڈاک ٹکٹو کے متعلق عالمی سطح پر لے گئے اب دیکھیں یہاں پر کچھ مثالیں پیش کی جا رہی ہے جو تصویریں ہیں یہ ڈاک ٹکٹو کی ہے جیسے کہ پانچ نئے پیسے اس کے علاوہ انڈین پوسٹیج کا فرسٹ ورلڈ آگری کلچر پندرہ نئے پیسے اس کے بعد پوسٹیج ہے یہ مہاتمہ گاندی کا چرخہ کاکتے ہوئے اس کے علاوہ تاج محل کی تصویر اس کے علاوہ یہ ویسٹن آسٹریلیا کا ایک ڈاک ٹکٹ ہے جو ون پاؤنڈ کا ہوا کرتا تھا اس پہ مور کی تصویر ہے اس کے علاوہ بھارت میں لال پرتاب سنگھ ان کے دو ہزار نو میں ان کی یاد میں نکالا گیا ڈاک ٹکٹ ہے اس کے علاوہ تامر ٹکٹ یہ کوپر ٹکٹ ہے سترہ سو چارتر میں نکالا گیا تھا اس کے بعد انیس سو اسی میں اسی خسم کے اور ایک ڈاک ٹکٹ کا اجرہ کیا گیا جزید تاریخ کے روزمرہ کے وسائل اخبارات رسائل کتابیں نقشے ٹیلیویزن انٹرنیٹ اور دیگر ڈاکیومنٹریز متعلق تجربہ و عملی سرگرمیاں تیسرا ہے ہندوستان کے پڑوسی ممالک کے نام بتاؤ ہندوستان کے پڑوسی ممالک چین پاکستان افغانستان سری لنکا نیپال بھوٹان بنگلہ دیش میانمار وغیرہ آئیے مدد لیں پہلا سوال ہے جماعت نہم تاریخ و سیاسیات درسی کتاب بت ادریج پاتھے پستک نرمیتی و عبیاس کرم سنشودان منڈل اس کی لنک دی گئی ہے دکشائب پر بھی یہ موجود ہے بھارت کا نقشہ بھی اس کے ذریعہ آپ دیگر خسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ایک بنیادی ماخص کا تجزیہ کرنے کے لیے خیالات مجھ کو دو چیزوں کے بارے میں معلومات درکار ہے دستاویز خود اور وہ دور جس سے آتا ہے آپ اپنی معلومات کو وقت کی مدد کے بارے میں پڑھائی کرنا اور باری کو پر مبنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں سرگرمی ہے دی گئی تصاویر کا بغیر متعلق کرے ربطلہ ہے درجہ زیل تنظیموں میں کون سا کام انجام دیا جاتا ہے تعلیمی وسائل ہے بھارت کا نقشہ اور تصاویر چھترپتی شیواجی مہاراج اجائب گھر ممبئی لائبریری یہ نیشنل لائبریری کی تصویر ہے ایف ٹی آئی آئی کا نشان امتیاز لوگو آپ کیا سمجھتے ہیں پہلا سوال ہے تاریخی ماخصوں کا متعلق کرتے وقت آپ کے ذہن میں کس قسم کے خیالات رونما ہو سکتے ہیں سب سے پہلے چھترپتی شیواجی مہاراج اجائب گھر ممبئی کا متعلق کریں گے شیواجی مہاراج واسطو سنگرالے چھترپتی پرنس آف ویلز سنگرالے سابق ہے میوزیم آف ویسٹرن انڈیا ممبئی کا ایک میوزیم ہے جو پراغیہ تحسک سے لے کر جدید دور تک یعنی بہتی خدیم دور سے لے کر جدید دور تک ہندوستان کی تاریخ کو دستاویزوں میں سمو کر رکھتا ہے اس کی بنیاد بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ممبئی کے ممتاز شہریوں نے حکومت کی مدد سے جارج پنجم جو اس وقت کے پرنس آف ویلز تھے ان کے دورے کو یادگار بنانے کے لیے حکومت کی مدد سے کی تھی یہ نیشنل نیوزیم ہے نیشنل لائبری ہے گورنمنٹ لائبری خومی لائبری آوامی لائبریوں کو امپیریل لائبری کے ساتھ مل جانے کا نتیجہ ہے متعدد سرکاری لائبری خومی لائبری انیس سو ترپن پھر امپیریل لائبری نے بہت ساری جگہ اس میں بنا رکھی ہے خومی لائبری ایک لائبری ہے جو حکومت کے ذریعے ملک کے معلومات کے زخیرہ اندوزی کے بطور خائم کی جاتی ہے عوامی لائبری کے بارکس یہ شہریوں کو بہت ہی آسانی سے کتابیں ادھار لینے کی اجازت دیتی ہے یہ ہے بھارتی فلم اور ٹیلی ویزن سانستان فلم اینڈ ٹیلی ویزن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ایف ٹی آئی آئی کے بارے میں فلم اینڈ ٹیلی ویزن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ایف ٹی آئی آئی سن انیس سو ساٹھ میں پرباد ہندوستان کے سابقہ اسٹوڈیوز کے آہاتے میں خائم کیا گیا فلم اینڈ ٹیلی ویزن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ایف ٹی آئی آئی ایک فلم انسٹیٹیوٹ ہے جو ہندوستانی حکومت کی وزارت اطلاعات و نشریات کے تحت ہے اور ہندوستان کی مرکزی حکومت کے تعاون سے اس کا تعاون حاصل ہے دوسرا سوال ہے کسی بھی معاقص کا متعلق حقیقت پر مبنی ہے اور آپ کے لیے کس طرح مفید ثابت ہو سکتا ہے اس بات کی تصدیق کریں مزید معلومات کے لیے جماعت نہم کی تاریخ و سیاسیت کی درسی کتاب آپ اس کا متعلق کر سکتے ہیں یہ دکشائے پر بھی موجود ہے اور ڈاکٹ ٹکٹو کی لنک کا مطالعہ کرنے کے لئے یوٹیوب KWDA, D, U, P, W, 4 G, I کا مطالعہ کر سکتے ہیں اس کے بعد سے تیار ہوئے تاریخ واقعہ تر افراد کی زندگیوں کے اثرات کی ایک گہری جلگ پیش کر سکتی ہے یعنی پچھلی تاریخی ماخص کی روشنی کا فائدہ بزر یہ تاریخ کا حقیقت پسندانہ حساب کتاب آرکائز مزید یہ کہ جیسے طلبہ بنیادی وسائل کا استعمال کرتے ہیں وہ اہم تجزیاتی مہارت تیار کرتے ہیں بہت سے طلبہ کے نزدیک تاریخ کو حقائق تاریخ ہو اور دیگر عوامل کو بہتر تاریخ اسے سمجھ سکنے میں مدد ملتی ہے خدر پیمائی پہلا ہے محفوظ شدہ دستاویزوں میں کن تاریخی ماخصوں کا شمار ہوتا ہے دوسرا بھارت کے مشہور میوزیم آجائب گھروں کے نام بتائیے جن سے آپ واقفیت رکھتے ہیں تیسرا اخبارات میں کن شعب جاز سے مطالق خبریں چھاپی جاتی ہیں چوتھا تاریخی ماخصوں کو محفوظ رکھیں رکھنے کا کام کن اداروں اور تنظیموں کے ذریعے ہوتا ہے اگلا سوال ہے آئیے مشکر یا آپ نے خود سے کرنا ہے نیچے دی گئی تصویر ماضی کے کن واقعات کیا کاسی کر رہی ہے وضاحت کیجئے پہلا ہے تاریخی دستاویزاد اصل دستاویزاد ہے جو کسی شخص مخام یا واقعے کے بارے میں اہم تاریخی معلومت پر مشتمل ہوتی ہے اور اس طرح تاریخی اہم اجزہ کے طور پر بنیادی وسائل کے حیثیت سے کام کر سکتی ہے اہم تاریخی دستاویزاد اعمال خانون لڑائیوں کے اکاؤنٹس اکثر سفرنامے یا افراد اپنا نظریہ پیش کرنے والے افراد کے ذریعے دیے جاتے ہیں یا طاقتور حکمرانوں کی کارنامے ہو سکتے ہیں اگرچہ یہ دستاویزاد ہی ہے محفوظ شدہ دستاویزاد یہ دوسرے کا جواب ہے بہت سے میوزیم اپنے ٹکڑوں کی نزاکت کو ساویت کرنے کے لئے محفوظ شدہ دستاویزاد رکھتے ہیں کوئی بھی ادارہ یا افراد جو اپنی اہمیت کے خواہاں ہو اس کے کچھ اہم خومی محافظ خانہ یا میوزیم ہے پہلا ہے خومی محافظ خانہ کلکتہ دوسرا ہے انڈین نیشنل میوزیم دلی تیسرا ہے ٹیکسٹائل میوزیم احمد آباد چوتھا ہے آرٹس ان کرافٹ میوزیم دلی پانچوہ ہے چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم ممبئی چھتا ہے ایرو سپیس میوزیم بینگلور ساتوہ ہے سالار جنگ میوزیم حیدر آباد تیسرے کا جواب ہے توسیقاری کے آغاز کے ساتھ انٹرنیٹ کے بڑے پیمانے پر استعمال ہونے باوجود موجودہ اہد میں اغبار جیسے شادی ذرائع ابلاغ کی اہمیت خائم ہے دوسرا اغبارات ملکی اور بینالاقوامی واقعات اور سیاست پر روشنی ڈالتے ہیں تیسرا فنون کھیل سماجی و ثقافتی واقعات جیسے انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے امور سے بحث کرتے ہیں چوتھا مختلف معلومات اور واقعات پر علاقہ زمین میں شائع کرتے ہیں کچھ اغبارات سال کے آخر میں سال بھر کے اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں تاریخ کا متعلق کرنے والوں کے لیے ساری معلومات تحریر ثبوت کی حیثیت سے مفید ثابت ہوتی ہے چوتھے کا جواب ہے تاریخ معاقض کا تحفظ پہلا نکتہ ہے محافظ خانوں یعنی آرکائیوز اجائب خانوں یعنی میوزیم میں تاریخ معاقض حفاظت سے رکھے جاتے ہیں دوسرا یہ معاقضات ہماری تاریخ کا خیمدی برسا ہے ہمیں اپنی آئندہ نسل کے لیے ان کی حفاظت کرنا چاہیے تیسرا تحریری معاقضوں کو استعمال کرتے وقت معاقض تیار کرنے والوں کے نقطہ نظر اور نظریات کی جانچ کرنا ضروری ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخت ہوگی خدا حافظ